السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہ ہی باپ کا کہنا مانتے ہیں اور یوں پورا گھر جو ہے عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا ہے گھر کے تمام افراد ذہنی عذیت کا شکار ہو چکے ہیں سکون اس گھر سے رکست ہو چکا ہے برکت ختم ہو چکی ہے اور سامین گرام جب کسی گھر میں ہر وقت افراد افری اور لڑائی جگڑے ہوتے ہیں تو وہاں نہوست اور بے برکتی اپنے ڈیرے ڈال لیتی ہے اور اس گھر سے برکت رکست ہو جاتی ہے سکھ و چین ختم ہو جاتا ہے اور فرشتے بھی اس گھر سے پناہ مانگنے لگتے ہیں رزق کے فرشتے بھی دور ہٹ جاتے ہیں اور یوں رہی صحیح قصر بھی پوری ہو جاتی ہے یہ صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہر وقت لڑائی جگڑا جو ہے وہ گھر میں نہوست کا محول بناتا ہے بے برکتی کا بائیس بنتا ہے اس لیے سامین گرام اگر آپ کے گھر میں بھی سکون ختم ہو چکا ہے اور بے برکتی ہی بے برکتی ہے نہوست میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں ہر وقت افرا تفریقی کا محول رہتا ہے ہر وقت گرمہ گرمی ہو رہی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سے لڑ رہا ہوتا ہے اور بچے اس دوران نافرمان ہو چکے ہیں یہ ایک الگ پریشانی والی بات ہے تو اس تمام معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے ایسے تمام محول کو صحیح کرنے کے لیے آج ایک بہترین اور مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں بہت ہی مختصر سا اور باکمال عمل ہے جس بھائی کو بھی یہ دیا ہے اس کے گھر کا محول آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو گیا اور لڑائی جگڑا ختم ہو گیا بچے بھی فرما برداری کرنے لگے اور یوں وہ پر سکون زندگی گزار رہے ہیں آپ بھی اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ کتنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے طریقہ کار یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد باوضو حالت میں گیارہ بار دروشری پڑھیں اور اپنے سامنے پانی کے ایک گلاس رکھ لیں پانی کے اس گلاس پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو بار آپ نے پڑھنی ہے اور پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے پھر گیارہ بار دروشری پڑھ کر اللہ رب العالمین سے دعا کریں اور برکت کے لیے ہشالی کے لیے سکون کے لیے اور نہوست کے خاتمے کے لیے دعا کریں اب یہ پانی آپ نے پورے گھر کو تھوڑا تھوڑا سا پلانا ہے دوسرے پانی میں شامل کر کے بھی آپ پلا سکتے ہیں اور بس یہ کام آپ نے کرنا ہے دوسرے دن بھی آپ نے اسی طریقے سے گیارہ بار دروشری اور تین سو بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر گیارہ بار دروشری پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے اور بچوں کو شہر کو اور پورے گھر کو یہی پانی پلا دینا ہے پانی میں شامل کر کے پانی پلا دیں اس طریقے سے آپ نے اکیس دن لگتار یہ عمل کرنا ہے پاکی کی حالت میں ہی پڑھنا ہے ناپاکی کی صورت میں اس کو ترک کر دیں جب پاک ہو جائیں تو دوبارہ یہ عمل شروع کر دیں اور اکیس دن پورے کر لیں اکیس دن سے پہلے پہلے گھر کی فضاء عمل ہو جائے گی لڑا ہی جگڑا ختم ہو جائے گا ذہنی سکون آ جائے گا نہوست ختم ہو گی بے برکتی ختم ہو گی اور پرسکون ہو جائے گا گھر کا محول جو ہے بہترین ہو جائے گا آپ کے جو بچے ہیں وہ بھی فرما برداری کرنے لگیں گے آپ اس وظیفے کو پڑھیں اور پھر اللہ کی رحمت کو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو دیکھیں انشاءاللہ